علماء کے ایک جماعت کہتی ہے کہ بھئی بیس ترابیاں ہوتی ہیں اور ایک جماعت کہتی ہے آٹ ترابیاں ہیں میں ہی بلیف کرتا ہوں کہ بیس ترابیاں ہیں تو میں سجیز کرتا ہوں کہ بھئی جو لوگ بیس ترابیاں والے ان کو بیس پڑھنی چاہیے جو آٹھ والے ان کو آٹھ پڑھنی چاہیے یہ جو انٹرپیٹریشن لوگوں نے کیے وہ اس لیے تھوڑی کیا سہولت ہے وہ اس لیے کیا شریعت کیا کہتی ہے قرآن و حدیث کیا کہتی ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ دین ہمیں کس وقت ہم سے کیا تقاضی کر رہا ہے ہم وہ پورا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان لائف سٹائل کے ساتھ حسن عثمانی ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں علی میاں ہم پہلے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ جو کیوریز ہمارے پاس ہمارے ویوز کیا رہی ہیں ان کو ڈسکس کر رہے تھے تو اسی حوالے سے ایک سوال آپ سے بھی ہے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو روزہ لگتا ہے روزہ بہت لگتا ہے اور جو ہے ملہ روزہ لگتا ہے غصے کے معاملے میں ہے یا روزہ لگنا لگنے کے معاملے میں دونوں معاملے ہو سکتے ہیں لیکن روزہ لگتا بھی ہے اور اس میں وہ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ وہ ایک جو ہے نا لڑکا گیا چودیر صاحب جو ہے نا وہ تھے اس نظر میں کہ اثر کے بعد کا وقت تھا وہ تھے کہ اب سورج ڈوبے کا تو میں جو ہے نا وہ کروں گا افتار کروں گا چار پہ بھی لٹے ہوئے تھے نیچے تو کہنے گا کہ اپنے بچے کو لائے کہ پتر باسونی کہتے ہیں جی بابا جی کہنے گا دیکھ کیا بیکیا چھت پہ کہ سورج ڈوبیا نہیں ڈوبیا جاتا ہے وہ کہتا ہے بابا جی نہیں ڈوبیا پھر بلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بیٹا اب دیکھ کے آؤ پھر جاتا ہے وہ کہتا ہے بابا جی نہیں ڈوبیا پھر بلاتا ہے پتر جاوے کے آنا ڈوبیا نہیں ڈوبیا بابا جی کے حالات بھی خراب بننے شروع ہو گئے بہت زیادہ تو بٹا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نا بابا جی نہیں ڈوبیا بابا جی کہتا ہے اے میں نے لے کے ڈوبیا تو ہم نہیں بس ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلا جب اگر روزہ لگ رہا ہو نا it becomes a challenge لیکن دیکھیں سواب بھی تو اسی کہی نا سواب بھی اسی کہی لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کیوریز بہت زیادہ آئی ہیں لوگوں نے بڑے اپریشیٹ کیا بڑے اپنے باتیں اپنی پوزیشنز ڈسکس کی ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں کو منع ہوتا ہے روزہ رکھنے سے ڈاکٹرز منع کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا دیکھیں ڈاکٹرز والی بات ہم پیتھلے پرگرام میں بھی کر چکے ہیں کہ دیکھیں اگر تو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ جنرون ریزن کی وجہ سے اور طبیبہ حاضق ہیں تو بارل شریعت سپیس تو دیتی ہے کوئی اگر جنرون ریزن ہے اور اس طرح سوال آتے ہیں کہ وہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے وضو کی ہے یا روزہ ان سے ٹوٹ گیا ہے یا ایک سے کوئی معاملہ ہے تو اس کا کیا حال ہے دیکھیں وہم ایک بڑی سنسٹیف چیز ہے اور انسان دل میں پال لیتا ہے وہم پر بعد میں بڑے مسائل ہوتے ہیں تو ایک تو وہم سے بچنا چاہیے اور شریع حکام تو دیکھایا تھا یقین کے اوپر جس پر یقین ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اکثر کے وضو وغیرہ میں وہم ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک بڑے وضو کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک بار وضو کیا ان کو لگا نہیں ہوئی پھر دوبارہ وضو کیا پھر ان کو لگا صحیح نہیں ہوا تیسری طبعہ جب وہاں تو ان کو لگا اچھے ہی شیطان بہکار ہے تو انہوں نے کہا کہ آج ہم بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے حالانکہ پیچھے وضو ہو چکی تھے وضو ہو چکی تھے لیکن یہ کہ اپنے آپ کو مائن کو کلیئر کرنا تھا اس امبیگوٹی کو کل کرنا تھا بالکل بالکل زبادست بات ہے اچھا اسی طرح لوگوں میں جو تراوی کے معاملات ہیں وہ یہ تھے کہ بہت سے لوگ آٹھ تراوی پڑھ کے چلے جاتے ہیں بہت سے لوگ بیس ترافی پڑھتے ہیں اس پہ ہمیشہ ہی ایک لوگوں کا ڈیفرنس اف اپینین ہے کونسی چیز صحیح ہے کس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کیا معاملہ ہے دیکھیں میں جو اپنی زندگی سے ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث میں پڑھ کے کہ کوئی اختلافی بات ہو ہم اس کو بات کو ڈرائیگ آن کر دیں اسے فائدہ نہیں چاہتا اگر فرض کیجئے اس سے کوئی پر پر ساہو وہ نہ ہوتا اب تک ہو چکا ہوتا اتنے اتنے قابل علماء آئے دونوں اپینینز موجود ہیں علماء کے ایک جماعت کہتی ہے بیس ترافی ہیں اور ایک جماعت کہتی ہے آٹھ ترافی ہیں میں ہی بلیف کرتا ہوں کہ بیس ترافی ہیں تو میں سیجز کرتا ہوں کہ جو لوگ بیس ترافی ہیں والے ان کو بیس پڑھنی چاہیے جو آٹھ والے ان کو آٹھ پڑھنی چاہیے لیکن یہ درمیان میں لوگ اپنی لچ تلنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کہ اپنی مرضی کے لئے جو کنوینینٹ ہوا تو وہ آٹھ والے میں چلے گا اور جب کنوینینٹ نہیں ہوا تو بیس والے میں چھلانگ مار لی اور کبھی چار طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے وہ اپنے فائدے کے لئے ادھر سے ادھر چھلانگ نہیں مارنے یہ دین نہیں ہے یہ دین کا کوئی طریقہ نہیں ہے دین کو مزاق نہیں مارا یہ جو انٹرپیٹریشن لوگوں نے کیے وہ اس لئے تھوڑی کیا سہولت ہے وہ اس لئے کیا شریعت کیا کہتی ہے قرآن و حدیث کیا کہتی ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ دین ہمیں کس وقت ہم سے کیا تقاضی کر رہا ہے ہم وہ پورا کریں ہاں بالکل صحیح بات ہے آپ کی اچھا اسی طرح لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ تراویوں میں خاص طور پر یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کونسی رکت سال کے طور پر ایک صاحب آئے انہوں نے جوائن کیا گیارویں بارویں رکت میں اب ان کو نہیں یاد پیشلی کتنی رکتیں جو ہے نا وہ مز کر چکے اس کیلکولیشن کس طرح کریں کیونکہ سب سے صحیح بات یہ ہے کہ تراویہوں کا پاس چل جاتا ہے وہ چار چار کی تقسیم ہوتی ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری اتنی رکتیں پیچھے بہتر ہے کہ ان کو پڑھ لیں یہ اچھی بات ہے لیکن بہتر ہے لازمی تو نہیں پڑھ نہیں چاہیے پڑھ نہیں چاہیے بالکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے میرا خیال ہے کہ اس قفتگو کو اگر ہم ناتے یا اشار پر اگر ہم اس کو کلوز کریں تو آپ کی کیا رہا ہے اس بات بہت اچھا ہے اور وہ جو ایک بڑی مشہور نات ہے زہ مقدر میری خواہش اگر آجا وہ پڑھ لیجئے تو میرے خواہش اگر آجا وہ پڑھ لیجئے تو سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا آنا مقام آیا زہ مقدر ماشاءاللہ اللہ آپ کو زیادہ بڑی پیاری آپ نے نات پڑھی اور دیکھا نا میں نے کہا نا آپ پروفیشنل ہیں میری اتنا حمد ہے نہیں نہیں بڑی آپ نے بڑا کمبینی سے مل کے بہت اچھا ہوگی الحمدلہ ناظرین انشاءاللہ اگلے پرگرام کے ساتھ پھر کسی وقت حاصل ہوتے ہیں سلام علیکم